اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماؤں بہنوں بیٹیوں میں حکیم عمر فروغ ساہی واز سے آج میں آپ کو لکوریہ کے بارے میں بتاؤں گا جن بیٹیوں بہنوں کو لکوریہ ہو جاتا ہے اور یہ بہت نقصاند مرض ہے یہ عورت کو اندر سے گوکلا کر جاتا ہے اور کھون جیسے لگ جاتا ہے نا اپنا لپلی کو یہ عورت کو ایسے اندر سے گوکلا کمزور کر جاتا ہے اور اس کا بہت نقصان عورت کی صحت اکراب ہو جاتی ہے عورت اندرونی طور پر جسمانی طور پر دماغی طور پر ٹینشن میں آ جاتی ہے اور جسم پر سیاہیاں پرنی شروع ہو جاتی ہیں اور پہلے پہلے رانگ دی ماسہ پڑھتا ہے پھر پیلا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ سیاہیاں پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں جسم پورے جسم پر سیاہیاں اور بلیک مائل یعنی کالا کالا جسم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پورا جسم ڈسٹرب ہو کر اس میں کام کرنے کی سکت ختم ہو جاتی ہے کوئی پڑھنے کی سکت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو نقصہ جو آج بتاؤں گا وہ بہت مجھدر اور مفید نقصہ ہے یہ لکوریا دو قسم کا ہوتا ہے ایک یہ قسم اس کی ہوتی ہے کہ رتوبت بیٹھتی ہے شرمدہ سے پشاہ والی جگہ سے پشاہ کرنے سے پہلے یا بعد میں اور جن کو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہر وقت بیٹھتی رہتی ہے چلتے پھرتے بیٹھتی رہتی ہے اور یہ رتوبت دودھ کی طرح دودھ ہی مائل ہوتی ہے اور اس سے پورے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے جسم بیک ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ جو سفیتی مائل جو ہوتی ہے اور دوسری قسم کا لکوریا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیلے کلر کی عطوبت آتی ہے وہ بھی حرق ہے لیکن بدبودار بہت ہوتی ہے اور عورت خود بھی آوازار ہو جاتی ہے اور جس کے پاس بیٹھتی ہے یا کن اس کے پاس بیٹھتا ہے تو پورے جسم سے اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے پشاہ والی جگہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے پسینے سے مو سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے میرے بائیوں اور دوستوں بہنوں اس کے لیے میرا چالیس دن کا کورس ہوتا ہے یہ ان بچیوں بہنوں کے لیے ہے جن کو لکوریا بہت پرانا ہو گیا اور ان کا جسم بہت زیادہ ویک ہو گیا اور بہت زیادہ لاغر ہو گی وہ وہ کسی کام کے کرنے کے لائق نہیں رہی اور اس لکوریا کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کو اگر زیادہ دیر رہ جائے تو بچہ پیدا کرنے والے جو جراسیم جو انڈے ہوتے ہیں عورت کے اندر وہ پیدا نہیں ہوتے وہ نکلتے نہیں ہیں وہ خوشک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی اور اگر بچہ پیدا وہ بھی جائے وہ بچہ کمزور بہت پیدا ہوتا ہے اور بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کیونکہ وہ بیماری جو ہے وہ بچے میں بھی منتقل ہو جاتا ہے اور بچہ پھر جوانی تک بیمار اور صحت مندی چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے کمزور سا پیدا ہوتا ہے اور بہت ساری اور اکثر عورتوں جن کو لکوریا ہوتا ہے ان کا حامل گر جاتا ہے بیہ جاتا ہے اور ساکت ہو جاتا ہے میری بہنوں میری بیٹیوں اس کے لئے میرا چالیس دن کا کورس ہوتا ہے اور بہت مجرب دوائی ہے وہ صبح شام کا کیپسل ہوتا ہے جن کو پرانا لکوریا یہ جو دو قسم کا محل لکوریا آپ کو بتایا سفیر عطوبت اللہ اور پلاہت اللہ اور ہر ٹیم جو بیٹا رہتا ہے اور جسم سے بدبو آتی ہے اور جو پرانا لکوریا ہوگی ان کی لئے چالیس دن کا کورس ہے میرا صبح شام کے کیپسل ہوتے ہیں وہ جب پہلے دن سے آپ یوز کرنا شروع کرو گی کیپسل تو اللہ کے فضل سے پہلے دن سے آپ کا لکوریا پشک ہونا شروع ہو جائے جسم میں آپ طاقت فیر کرو گی اور چالیس دن کے اندر اندر آپ مکمل ٹھیک ہو جائے یہ لکوریا کے وجہ سے بردوبت بیٹی ہے یہ عورت کا روگن ہوتا ہے جو باہر نکلتا ہے اور قوت باہر قوت مدافقت ہوتی ہے جو جسم سے آسا آسا باہر نکل دیا جس کو ہم لکوریا کہتی ہے جتنی مرضی عورت اچھی فراغ کھالے جتنا مرضی اچھا کھانا کھالے جو مرضی چیزے سونے جیسا کھانا بھی کھالے وہ جسم کو لگتا نہیں ہے جسم ہر ٹیم بے جان سا رہتا ہے اور ایک دماغ پر ان پر جسم پر چرچرہ پن اور ایک پریشانی چھائی رہتی ہے یہ لکوری والی عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور اس کا پورا جسم ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو یہ چالیس دن کا یہ گورسہ اللہ کے فضل سے میرا آزموتا اور شرطیا نقصہ ہے اللہ کے فضل سے یہ چالیس دن جو عورت بچی میری بیٹی بہن کھالے گی اللہ کے فضل سے سو فیصد اس کا لکوریا ٹھیک ہو جائے گا اور ٹھیک تو وہ پہلے دن سے ہونا بیس دن کے اندر اندر وہ ٹھیک ہو جائے گی بلکل اس کا خوشک ہو جائے گا اس کی صحیح ٹھیک ہونا جائے گا لیکن چالیس دن کا اس لیے میں کھلاتا ہوں لینے کی اور جب جو ردوبت پینا رک جائے گی اور وہ روگن پینا ختم ہو جائے گا تو جو آپ سوکھی روٹی بھی کھائے گی تو آپ کے جسم کو لگے گی آپ کا جسم فربا ہو جائے گا کلر آپ کا سفید ہونا شروع ہو جائے گا جسم بھرنا شروع بھولے گا نہیں جسم آپ کا نکر ہو جائے گا یعنی کہ تگڑا ہو جائے گا اور آپ کا کلر سفید رلابی کی طرف مائل ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے کسی قسم کے جسم میں ٹینشن نہیں رہے گی پریشان نہیں رہے گی اور جن میری بیٹی بہنوں کو کبھی کبار ہوتا ہے یعنی کہ دن میں ایک دفعہ پانی لگ گیا ایک دفعہ رتوبت آگئی یا ہفتے میں تین چار دفعہ آگئی وہ بیس دن کا کھالیں بیس دن کے کیپٹن کھالیں بیس دن کا کورس کر لیں تو اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ شروع میں جب ہوتا ہے پہلے کبھی کبھی پانی لگنا شروع ہوتا ہے پھر زیادہ لگنا شروع ہو جاتا ہے جب کبھی کبھی پانی لگنا شروع ہو جائے تب ہی اس کی دوائی لے لیں تاکہ یہ مرض پرانا نہ ہو اس کی جو بڑے نہ یہ بگڑے نہ پا تو جو بگڑ جاتا ہے بچیاں شرماتی رہتی ہیں بتاتی نہیں اپنی ماں کو بتانا چاہیے ماں سہلی کی طرح ہوتی ہے اور ماں کو بھی چاہیے بچیوں کے ساتھ سہلیوں جیسا مہور رکھے تاکہ وہ ہر بادشیر کرسے بتا سکیں اور پھر اپنے والدین کو بتائیں تاکہ ان کا کوئی وہ علاج کروائیں تو یہ جو چالیس دن کا کورس ہے اس کے اندر سے اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا کسی قسم کا مسئلہ نہیں رہے گا صحت بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور بچہ پیدا کرنے والے انڈے پیدا ہوں گے اور اللہ کے فضل سے عورت ایک صحت من ایک صحت من خاندان کو پروش کریں کیونکہ عورت نے آگے گھر بسانا ہوتا ہے بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں اگر عورت ایک صحت من داندروشت طوانہ نہیں ہوگی تو وہ آگے ایک خوبصورت خاندان پیدا بنانی سکتی اگر عورت اندر سے تگری ہوگی مضبوط ہوگی طاقتور ہوگی صحت من ہوگی تو جو آگے والا خاندان ہے وہ بھی صحت من پیدا کرے گی اور جس طوانہ ہوگا اس کا خاندان اور زندگی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اچھی گزرے گی اور کسی ٹیمشن کے بغیر گزرے گی تو یہ جی میں نے آپ کے بتایا یہ کبھی کبھی جب پانی لگنا شروع ہو ہے نا بچیوں کا اپنی ماں باپ کو بتاؤ تاکہ اسی ٹیم اس کا اپاہ ہو جائے یہ کھٹی چیزیں بچیاں نہ زیادہ کھائیں تلیحی چیزیں زیادہ جس سے یہ مرز لاحق ہوتا ہے زیادہ واہ آبادیوائی چیزیں ہوتی ہیں چاول ہوتے ہیں جو صبح نیار اٹھ کے نہ کھائیں رات ہوتے وقت بچیاں چاول نہ کھائیں جس کی وجہ سے یہ مرز پیدا ہونا شروع ہو جائے اگر چاول کھانے یا پہلے روٹی کھائیں پرپیر کے ٹائم کوشش کریں اچار وغیرہ نہ کھائیں عورتیں اکثر ہوتی ہیں چاولوں کے ساتھ اچار بہت زیادہ کھا جاتی ہیں اور بچیاں ویسے اچار کھاتی رہتی ہیں اور ایسے کڑوی چیزیں بہت زیادہ کھاتی ٹاٹری ایملی وغیرہ ایسی چیزیں کھاتی ہیں جس سے میری بیٹیوں کو یہ مرز پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ بچیاں ان کو رومے رہتی ہیں اور شریف گرانے کی بچیاں جو ہیں ان کو پھر پتہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ روکیاں جب یہ مرز لاحق ہو جائے تھوڑا سا بھی جب ایسا پانی لگنا شروع ہو جائے اور یہ ٹوک اپنی ماں باگ کو بتاؤ تاکہ وہ آپ کا اچھی جگہ سے علاج کروائیں اور جب یہ رکوبت پہنی شروع ہو جائے یہ لکوری جیسا کوئی مرز شروع ہو جائے تو پڑا گوشت چھوڑتے ہیں آپ موسیقی